الحمدللہ والحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت ازن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمه يسبح له فیہا بالغدو والآصال صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین محترم بزرگو اور دوستو ربع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اس مبارک مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا سید الاولین والآخرین احمد مزتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جہالت اور ظلم کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو آپ علیہ السلام نے روشنی کی روشنی کی طرف رہنمائی فرمائی آپ علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کے لئے ہر دور اور زمانے میں ایک موڈل ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے ایک حسوہ ہے جس کو تم سامنے رکھ کر زندگی گزارو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہم کو بیت اللہ عطا فرمایا بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر اللہ کا گھر وہ معزز اور مکرم جگہ ہے کہ جس کی عظمت تاریخ انسانیت میں جب جب بھی اللہ کو ماننے والے اس دنیا کے اندر آئیں اور انہوں نے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کی سب ہی کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت بیت اللہ کا احترام پایا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی سب ہی کے دلوں میں بیت اللہ کی اللہ کے گھر کی عظمت تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سے سفر صرف بیت اللہ کے لئے کیے وہاں جا کر انہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں جب توفان آیا تو اس کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر کو بھی نقصان پہنچا اور صرف اس کی بنیاد پائی میں رہ گئی زمانے کے گزرنے کی وجہ سے بیت اللہ ایک نامعلوم جگہ پر تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ بیت اللہ کہاں ہیں اللہ کا گھر کہاں ہیں اسی درمیان میں اللہ رب العزت نے عظیم المرتبت پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مرتلا کیا جب وہ تمام آزمائشوں میں پاس ہو گئے اور سو فیصد وہ کامیاب رہے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ آپ مجھ کو وہ خزانہ دے دیجئے کہ جو آپ کے خزانے میں اکیلا ہے تنہا ہے یقتہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری امت میں بھیج دیجئے ہماری اولاد میں بھیج دیجئے اللہ رب العزت نے حکم دیا اے پیارے پیغمبر آپ ایک حکم کر دیں کہ جو میرا بیت اللہ ہے میرا معزز اور مکرم گھر ہے آپ اس کو تعمیر کر دے اس کو کھڑا کر دے تاکہ جب آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ آ کر اس کو صحیح طور پر آباد کریں اور اس کی عظمت پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں پیدا کریں اللہ کے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کو اس کی تعمیروں پر کھڑا کر دیا اس کی بنیادوں پر کھڑا کر دیا اس کا تواف کیا اور اللہ رب العزت کے حکم سے ساری انسانیت کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ جس کو اللہ رب العزت بیت اللہ آنے کی وسعد دے اس کے ذمہ ضروری ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ بیت اللہ آئے اور یہاں آ کر حج کا فریضہ ادا کریں چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا اس کے نتیجے میں قافلوں کے قافل مکہ مکرمہ جانے لگے بیت اللہ جو ایک ایسی جگہ پر آباد تھا کہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی گھنے جنگلات تھے آبادی کا اور بستی کا نام و نشان نہیں تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کی برکت سے وہ بستی کے اندر تبدیل ہو گیا وہاں پر لوگ آتے رہے اور بستے رہے حتیٰ کہ وہ ایک آبادی بن گئی زمانہ گزرتا رہا سال گزرتے گئے مہینے گزرتے گئے ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ماننے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ایسی زندگی گزارنے لگے کہ ان کی زندگیوں میں زناتاری عام تھی ان کی زندگی میں ڈکیتی عام تھی ان کی زندگی میں قتل و قتال عام تھا حتیٰ کہ انہوں نے بیت اللہ کو جو اللہ رب العزت کا معزز اور مکرم گھر تھا جو وحدانیت کا مرکز تھا جو توحید کا مرکز تھا اس کو انہوں نے بتوں سے ناپاک کر دیا اس معزز اور مکرم گھر کے اندر مورتیا لگا دی گئی اس کے اندر ہاتھوں سے بنائے گئے بت نصب کر دیے گئے حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سالہ زندگی گزاری اور ایسی پاک ایسی شفاف زندگی گزاری کہ پورے مکہ مکرمہ کے اندر آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کے لغم سے بکارا جانے لگا لیکن جب آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ اے لوگو مجھ کو نبی مانو مجھ کو پیغمبر مانو مجھ کو رسول مانو اور اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو مکہ کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لغم سے پکارا کرتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کیا آپ علیہ السلام کے راستوں میں انہوں نے کٹے بچھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑے اور کرکٹ کی بارش کر دی آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر انہوں نے تھپڑوں کی بارش کی آپ علیہ السلام کے مبارک وجود کے اوپر انہوں نے ایڈڑی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑایا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جاتے اللہ کے گھر کے اندر جاتے نماز ادا کر دے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو وہاں بیان کرتے اللہ رب العزت کی کبریائی کو وہاں بیان کرتے اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے اللہ کے سامنے آجزی کے عزقہ اظہار کرتے ہوئے رکوں میں جاتے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے سجدے کے اندر جاتے تو ان لوگوں کو یہ برداست نہ ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ کے اندر جانا مشکل کر دیا دو بھر کر دیا حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حجرت کرنی پڑی مدینہ منورہ کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری لیکن میرے بھائیوں وقت بہت کم ہے میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی زندگی کو دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ کے اندر گزارے اور دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ماننے والوں نے مدینہ منورہ کے اندر گزارے ان تیرہ سال کو دیکھئے ان دس سال کو دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہدے مسلسل کے ساتھ اپنے عمل پر قائم ہیں اپنے ایمان پر قائم ہیں کسی ظالم کا ظلم کسی عادل کا انصاف آپ کو اپنے عمل سے نہیں ہٹا رہا اللہ رب العزت کا جو حکم آ رہا ہے آپ اس کو وقت پر ادا کر رہے ہیں نماز کا حکم آیا وقت پر ادا کیا اللہ رب العزت کی طرف سے زکاة کا حکم آیا وقت پر ادا کیا اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم آیا وقت پر ادا کیا اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا اعلان آیا اپنوں کے ساتھ خیر خواہی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماننے والوں نے اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کیا اور ایسے داخل کیا کہ اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا اپنی بیویوں کو تقسیم کر دیا اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ اے مسلمانوں مسجدیں قائم کرنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مسجدوں کی تعمیر قائم کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو تعمیر کرنے کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی مسجدوں کو آباد کیا ان کو کلاوت کے ذریعہ آباد کیا ان کو ذکر الہی کے ذریعہ آباد کیا ان کو حدیث مبارکہ کے حلقے لگا کر آباد کیا ان کو قرآن کریم کی تعلیمات کے حلقے لگا کر آباد کیا پوری زندگی کو آپ دیکھ لیجئے یہ 23 سالہ زندگی ہے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے اور آپ علیہ السلام کی صیرت صحابہ کرام کی تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ اس 23 سالہ تاریخ میں اس 23 سالہ مختصر سی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ پر ہاتھ دھردر بیٹھ گئے ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ ہم سے تو بیت اللہ ہی چھین لیا گیا ہم سے تو اللہ کا گھر ہی چھین لیا گیا ہم تو وہاں پر جا کر عمرہ بھی نہیں کر سکتے ہم تو بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت بھی نہیں کر سکتے ہم اگر ایسا نہیں کر سکتے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں بلکہ عمل اپنی زندگی کے اندر داخل کیے رکھا نمازیں اپنی زندگی کے اندر داخل کیے رکھی اور مسجدوں کو آباد کرنا اپنا اصل مشن بنایا اس کا نتیجہ یہ ہوا سن آٹھ ہزری میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مکہ کے موقع پر فتح آتا فرمائی اور وہ گھر وہ بیت اللہ وہ محجد جو مسلمانوں سے چھین لی گئی تھی جس زگاہ سے جس محجد سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور لاکھوں کی تعداد میں صحابہ قرائے اور اپنی گردنوں کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکاتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس بیت اللہ کے اندر جس سے ان کو نکالا گیا تھا جس کے اندر بت نصب کر دئے گئے تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بتوں کو ہٹا رہے ہیں اللہ رب العزت کی وحدت اللہ رب العزت کی کبریائی اس کے اندر بیان کر رہے ہیں حضرت بلال حبش رضی اللہ عنہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں حیاء علیہ السلام اے مسلمانوں نماز کی طرف آجاؤ اے مسلمانوں نماز کے اندر کامیابی ہے اے مسلمانوں دین کے اندر کامیابی ہے اس تاریخ پر نظر ڈال کر ہم کو پتا چلا کہ اگر مسلمان اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہتا ہے اگر مسلمان باطل قوتوں سے اپنی مسجدوں کو چھیننا چاہتا ہے ان کو آزاد کرانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں بت نصر نہ کیے جائے اور مسلمانوں کی مسجدوں میں اللہ رب العزت کے معزز گھر میں جس کے اندر اللہ کی قبیائی بیان کی جانے والی تھی اس میں شرکیہ الفاظ نہ بیان کیے جائے میرے عزیز دوستو مسلمانوں کو عمال سے جڑنا پڑے گا مسلمانوں کو اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا مسلمانوں کو اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنی پڑے گی اگر ایسی زندگی مسلمان گزارتے رہے خدا کی قسم آج تو ہم سے ایک مسجد چھینی ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ جانے کتنی مسجدیں کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو جائے گی سبق ملتا ہے ہم کو کہ مسلمانوں صرف فیس بک اور واتس اپ پر فوٹو شیئر کرنے سے مسجدیں آزاد نہیں کرائی جا سکتی اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا پڑتا ہے اپنی زندگی اسلام کے مطابق دھالنی پڑتی ہے انشاءاللہ اگر مسلمان اس رمیس پر چل پڑیں گے اسلام کو مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں گے اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں گے وہ مسجدیں جو آج غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں انہی میناروں سے انشاءاللہ بلند ہوگی اس لئے میرے مسلمان بھائیوں اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں اور اپنی نئی نسل کی صحیح طور پر تربیت کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی